اسلام علیکم ایڈی پیون اس سے پہلے میں نے آپ کو رولز اور ریگولیشن سمجھایا ہے کہ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بناتے کیسے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو کوسچن نمبر ٹین بھی سالف کروایا تھا تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ ڈیبٹ کیا کرنا ہے کریڈٹ کیا کرنا ہے اور ہماری پاس بک کا بیلنس کونس ہوتا ہے ہماری کیش بک کا بیلنس کونس ہوتا ہے آپ لوگوں کو اگین میں بتاتی جہوں یہاں پہ کہ ڈیپوزیٹر کے لیے ڈیبٹ کریڈٹ کا رول الگ ہے جبکہ بینک کے لیے یعنی پاس بک میں ڈیبٹ کریڈٹ کا رول الگ ہے اور یہ آپ لوگوں کو میں نے کل ڈیٹیل میں کروایا تھا یقیناً آپ لوگوں نے پڑھا اور سیکھا ہوگا تو اگر ڈیپوزیٹر کے کیس میں دیکھا جائے یعنی کیش بک کے کیس میں تو اس میں ڈیبٹ کیا ہوتے ہیں پلس ہوتے ہیں اور کریڈٹ کیا ہوتے ہیں لیس ہوتے ہیں جبکہ بینک کے کیس میں ڈیبٹ کیا ہوتے ہیں جو لیس ہو رہے ہوتے ہیں اور کریڈٹ کیا ہوتے ہیں جو پلس ہو رہے ہوتے ہیں یا ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں اب جو کیش بک میں ہم لوگوں نے چیزیں ایڈ کی تھی وہ ہمارے لیے کیا تھی جو ہم نے ایڈ کی تھی ڈیبٹ تھی لیکن بینک ان کو کیا کرے گا کریڈٹ کرے گا سوری میں آپ لوگوں کو اس طرح سمجھاتی ہوں جیسے اب ہم لوگوں نے کیش بک میں جو چیزیں ڈیبٹ کی تھی ٹھیک ہے وہ ہماری ایڈ ہوئی تھی تو وہی ڈیبٹ جب ہم لوگ بینک کے یعنی پاس بک کے اکاؤنٹ میں کریں گی تو وہ ڈیبٹ پاس بک کا بیلنس کیا ہوتا ہے کریڈٹ تو جو کیش بک میں ہم لوگ چیزیں ڈیبٹ کر رہے ہیں وہ جب ہم پاس بک کا بیلنس بنا رہے ہوں گے یعنی پاس بک کا بیلنس دیا وہ گر ہم بینک ریکونسلییشن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہوں گے تو وہ ڈیبٹ چیزیں چونکہ بینک کے کیس میں مائنس ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ جہاں پہ وہ پاس بک کے بیلنس میں سے لیس کر رہے ہوں گے یعنی ڈیبٹ کر رہے ہوں گے اسی طرح جو چیزیں ہماری کیش بک میں کریڈٹ ہو رہی ہیں وہ ہماری کریڈٹ جو رہی ہوتی ہیں وہ کونسی ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم لیس کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب بینک کے کیس میں ہم آئیں گے تو وہی چیزیں جب کریڈٹ ہوں گی تو وہ کیا ہو جائیں گی پلس ہو جائیں گی یہاں پہ میں نے اب رول لکھ ہے ڈیپوزیٹر کے لیے ڈیبٹ کیا ہے پلس ہو رہا ہے اور کریڈٹ کیا ہے مائنس ہو رہا ہے یہاں پہ ڈیپوزیٹر یا کیش بک کا بیلنس ہم دیکھیں گے وہاں پہ ڈیبٹ کیا ہوں گے پلس کیونکہ کیش بک کا بیلنس کون سا ہوتا ہے ڈیبٹ اور پاس بک کا بیلنس کون سا ہوتا ہے کریڈٹ یہاں پہ کیش بک یا ڈیپوزیٹر کی کیس میں ڈیبٹ ہوں گے پلس اور کریڈٹ ہوں گے مائنس یا لیس اسی طرح پاس بک کا بیلنس دیا ہوا ہوگا تو ہم لوگوں کا بینک کا مطلب معاملہ چال رہا ہے تو بینک کے کیس میں یعنی پاس بک کی کیس میں جو چیزیں ادھر ڈیبٹ ہو رہی ہیں وہ ادھر آ کے کیا ہو جائیں گی ڈیبٹ میں لیس ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پہ ڈیبٹ میں وہ پلس ہو رہی ہیں یہاں پہ چونکہ ڈیبٹ کے کیس میں یہ پلس ہو رہی ہیں تو یہاں پہ پاس بک میں جب ہم ان کو ڈیبٹ کر دیں گے تو یہ لیس ہو جائیں گے یعنی یہاں پہ معاملہ الٹ ہو جائے گا کیس الٹا ہو جائے گا یہاں پہ اب جو کریڈٹ ہو رہی ہیں ادھر اب جو کریڈٹ ہو رہی ہیں وہ مائنس ہے لیکن بینک کے یعنی پاس بک میں جب وہی چیزیں کریڈٹ ہوں گی تو ہم ان کو کیا کر دیں گے ایڈ یہاں پہ رول جہاں پہ اس طرح تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو کوسچن دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کا کوسچن نمبر 11 کوسچن نمبر 10 ہم نے کیا تھا سب سے پہلے from the following particulars certain the bank balance as per the cash book of نوید and co as on 31st مارچ 2005 آپ لوگوں کا یقینان 2017 ہوگا سب سے پہلے اے میں دیکھ لیتے ہیں bank balance as per past book on 31st مارچ 2005 was rupees 1,20,000 اب ہمیں balance کون سا دیا ہے balance as per past book کل میں نے آپ کو رول کروائے تھے 1,2,16 اور 17 اس میں ہمارے پہلے جو 7 تھے وہ کیا ہو رہے تھے وہ cash book کے لیے تھے اور جو last والے ہمارے 8,2,14 تھے وہ ہمارے کیا ہو رہے تھے pass book کے لیے تھے یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں debit کون سے ہوں گے credit کون سے ہوں گے add کون سے ہوں گے اور less کون سے ہوں گے یہاں پہ ہمارا balance as پر ہے pass book یعنی ہمارے پاس کون سا balance ہے credit ہمارے پاس credit balance ہے 1,20,000 کا پھر 20 situation دیکھتے ہیں check issued in the last week of March 2005 but not presented for payment till 31st March 2005 amount to rupees 30,000 اب یہاں پہ ہم لوگوں نے check issue کیا تھا ہم لوگوں نے کس کے base پہ دیکھنا ہے ہم لوگوں نے cash book کی base پہ دیکھنا ہے اور تب ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کی یہ entries debit ہوں گی یا credit ہوں گی اب دیکھیں check ہم لوگوں نے issue کیا آپ خود کو depositor consider کرے check جب issue کیا تو ہم لوگوں نے وہ ہماری نظر میں وہ issue ہو گیا ہم لوگوں نے اپنی cash book میں سے اس کا balance کیا کر دیا تھا less ٹھیک ہے less کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو کیا کر دیا تھا credit کر دیا تھا مگر چونکہ bank نے ابھی اس check کو bank کو تو وہ ابھی present ہی نہیں ہوا تھا تو bank نے وہ amount less نہیں کی تھی تو ہم نے یہی check کی amount دوبارہ اپنی cash book میں کیا کر لی تھی add کر لی تھی یعنی debit کر لی تھی اب جو چیز cash book میں debit ہوئی ہے وہی اگر ہم لوگ pass book میں debit کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی less ہو جائے گی کیونکہ ہمارا یہاں پہ pass book کا balance کیا ہے credit ہے یہاں پہ جب ہماری چیز debit آئے گی cash book والی چیز جو ہے وہ debit ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ debit کا آکے rule change ہو جاتا ہے یعنی یہاں پہ جو ادھر ہم لوگوں نے debit کی تھی add کر دی تھی وہ یہاں پہ جب ہم pass book میں debit کریں گے تو وہ کون سی ہو جائے گی یعنی اسے ہم کیا کر دیں گے less کر دیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی next آپ لوگوں کا ہے check paid into bank on 26 March 2005 but not collected prior to 31 March 2005 amount to rupees 18,000 یہاں پہ کیا ہم لوگوں نے بتایا کہ check paid into bank ہم نے bank کو check دے دی ہے کہ وہ ہمارے بحاف پہ collect کرے ٹھیک ہے لیکن bank نے ابھی تک collect نہیں کیا تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا کیا تھا جب collection کے لیے bill دے دیا تھا check دے دیا تھا تو ہم لوگوں نے اس کو automatic کے لیے اپنی cash book میں add کر لیا تھا جب add کیا تو bank نے تو ابھی collect ہی نہیں کیا جب collect ہی نہیں ہوا تھا تو بعد میں جب ہم information ملا ہم نے وہی amount اپنے cash book میں سے check کی کیا کر دی تھی less جب ہم لوگوں نے less کی تھی تو وہ ہم نے کیا کر دی تھی ہمارے depositor کے case میں less کرنے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں credit ٹھیک ہے اب وہاں پہ cash book میں ہماری credit ہو رہی تھی لیکن میں نے آپ کو again بتایا کہ pass book کے credit اور debit کا rule جیسے علاقہ تو یہاں پہ credit کیا ہوگا plus ہو جائے گا تو ہم اس check کو again جہاں پہ pass book میں pass book کے balance کے بعد جو ہے plus کر دیں گے پھر ہے interest on deposit of rupees 3000 was credited in the pass book but not recorded in the cash book till 31st March 2005 اب جو ہے ہمارے deposit پہ ہمیں interest ملا ہے ٹھیک ہے وہ pass book نے تو اپنے پاس جو ہے وہ entry کر لی add کر لیا تھا لیکن ہم نے اپنی cash book میں record نہیں کیا تھا جیسے ہی ہمیں intimation ملا bank کی طرف سے ہم لوگو نے اسے کیا کیا تھا ہم نے اپنی اسے cash book میں دوبارہ debit کر لیا تھا یعنی add کر لیا تھا intimation کے بعد تو جب ہم لوگوں نے debit کیا یعنی cash book میں ہم لوگوں نے debit کر لیا تو وہی debit جب ہم pass book کے rule میں دیکھیں گے یعنی bank کے case میں دیکھیں گے تو وہ debit کیا اس میں ہم لوگ یہ چیز جہاں پہ کیا کر لیں گے مائنس پھر ہے یعنی ڈیابٹ کر لیں گے ایک کسٹمر پیڈ انٹو بینک روپیز ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ فائیونڈڈ ڈیریکلی ایز اپیرد ان دا پاس بک بٹ نوٹ ان دا کیش بک اب ہمارا کوئی کسٹمر تھا اس نے ہماری امونٹ پی کرنی تھی اس نے جو ہمیں پی کرنا تھا اس نے ڈیریکلی بینک کو کر دیا بینک نے اسے اپنی پاس بک میں انٹری کر لی یعنی ایڈ کر لیا یعنی کریڈٹ کر لیا لیکن ہمیں ابھی تک انٹیمیشن نہیں ملا تھا ہم لوگوں نے پاس بک میں اس کو ایڈ نہیں کیا تھا فرض کریں اس کے بعد ہم لوگوں نے انٹیمیشن ملنے کے بعد اپنی کیش بک میں اس کو کیا کر لیا ڈیابٹ یعنی ایڈ کر لیا اب ہم لوگوں نے اس کیش بک میں جو کسٹمر نے ہمیں امونٹ پی کی تھی اس کو کیا کیا تھا ڈیابٹ اب ڈیبیٹ پاس بک کے کیس میں اگین کیا ہے لیس کرنا ہے یعنی ہم لوگوں نے پاس بک والی جو بیلنس ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں سے اس کو جو کسٹرمنٹ نے ہمارے بحاف پر پی کیا اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے لیس ایف سیچویشن ہے ڈیویڈنڈ منی آف روپیز 12000 on the shares held by نوید ان کو was received directly by the bank on 29 مارٹ 2005 but the intimation was sent to them on 2nd اپریل 2005 اب ہمارے بحاف پر بینک نے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ receive کر لی ہے اور اس کو ہمارے اکاؤنٹ میں add کر لیا یعنی credit کر لیا ہے ٹھیک ہے پھر بینک نے ہمیں intimation بعد میں بھیجا ہم لوگوں نے وہ add نہیں کیا ہوا تھا ہمیں بینک نے intimation اس نے خود کب receive کیا تھا 29 مارچ کو ٹھیک ہے اور ہمیں کب بتایا 2nd اپریل کو تو ہم لوگوں نے اپنی cash book میں یہ debit کب کرنا ہے 2nd اپریل کو ٹھیک ہے اس دن جب ہم نے اس کو debit کیا تو یہاں پہ اگر pass book کا balance ہمیں دیا ہے تو اس case میں دیکھیں تو ان کا debit کیا اور ہوتا ہے less تو یہاں پہ ہم لوگوں نے dividend کو اس balance میں سے less کر دینا ہے اب یہ question سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے name لکھا نویدنڈ کو question number 11 ہے bank reconciliation statement as on 31st mark 2005 or 2017 جن کا لیٹیس tradition ہے وہ 2017 لکھیں گے 2 rupees کے ہم لوگوں نے column بنا لیے یعنی two column ہم نے روپیز کے بنا لیے سب سے پہلے ہمیں balance کون سا دیا ہوا تھا bank balance as per pass book جو کہ credit ہوتا ہے ہم لوگوں نے final column میں لکھ دیا اب ہم لوگوں نے اس میں سے less کون سی چیزیں کرنی تھی جو debit ہو رہی تھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب balance credit کا ہو تو اس میں سے جو debit چیزیں ہوں گی وہ less ہوں گی جو credit ہوں گی وہ add ہوں گی اگر جہاں پہ balance debit کا دیا ہوگا تو debit والی چیزیں add ہوں گی اور credit والی چیزیں less ہوں گی جہاں پہ جو ہماری چیزیں debit ہو رہی تھی یعنی ہم نے cash book میں جو debit کی تھی وہ ہم نے جہاں پہ کیا کر دینی ہے less unpresented check تھا ٹھیک ہے وہ ہم لوگوں نے جہاں پہ debit کیا ہوا تھا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو کیا کر دیا تھا credit کر دیا تھا مگر چونکہ bank نے ابھی اس چیک کو bank کو تو وہ ابھی present ہی نہیں ہوا تھا تو bank نے وہ amount less نہیں کی تھی تو ہم نے یہی چیک کی amount دوبارہ اپنی cash book میں کیا کر لی تھی add کر لی تھی یعنی debit کر لی تھی اب جو ایک چیز cash book میں debit ہوئی ہے وہی اگر ہم لوگ pass book میں debit کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی less ہو جائے گی کیونکہ ہمارا یہاں پہ pass book کا balance کیا ہے credit ہے یہاں پہ جب ہماری چیز debit آئے گی cash book والی چیز جو ہے وہ debit ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ debit کا آکے rule change ہو جاتا ہے یعنی یہاں پہ جو ادھر ہم لوگوں نے debit کی تھی add کر دی تھی وہ یہاں پہ جب ہم pass book میں debit کریں گے تو وہ کون سی ہو جائے گی یعنی اسے ہم کیا کر دیں گے less کر دیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ جائی next آپ لوگوں کا ہے check paid into bank on 26 March 2005 but not collected prior to 31st March 2005 amount 2 rupees 18,000 یہاں پہ کیا ہم لوگوں نے بتایا کہ check paid into bank ہم نے bank کو check دے دی ہے کہ وہ ہمارے بحاف پہ collect کرے ٹھیک ہے لیکن bank نے ابھی تک collect نہیں کیا تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا کیا تھا جب collection کے لیے bill دے دیا تھا check دے دیا تھا تو ہم لوگوں نے اس کو automatic لیے اپنی cash book میں add کر لیا تھا جب add کیا تو bank نے تو ابھی collect ہی نہیں کیا جب collect ہی نہیں ہوا تھا تو بعد میں جب ہم انٹیمیشن ملا ہم نے وہی amount اپنے cash book میں سے check کی کیا کر دی تھی less جب ہم لوگوں نے less کی تھی تو وہ ہم نے کیا کر دی تھی ہمارے depositor کے case میں less کرنے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں credit ٹھیک ہے اب وہاں پہ cash book میں ہماری credit ہو رہی تھی لیکن میں نے آپ کو again بتایا کہ pass book کے credit اور debit کا rule جیسے علاقہ ہے تو یہاں پہ credit کیا ہوگا plus ہو جائے گا تو ہم اس check کو again جہاں پہ pass book میں pass book کے balance کے بعد جو ہے plus کر دیں گے پھر ہے interest on deposit of rupees 3000 was credited in the pass book but not recorded in the cash book till 31st May 2005 اب جو ہے ہمارے deposit پہ ہمیں interest ملا ہے ٹھیک ہے وہ pass book نے تو اپنے پاس جو ہے وہ entry کر لی add کر لیا تھا لیکن ہم نے اپنی cash book میں record نہیں کیا تھا جیسے ہی ہمیں intimation ملا bank کی طرف سے ہم لوگوں نے اسے کیا کیا تھا ہم نے اپنی اسے cash book میں دوبارہ debit کر لیا تھا یعنی add کر لیا تھا intimation کے بعد تو جب ہم لوگوں نے debit کیا یعنی cash book میں ہم لوگوں نے debit کر لیا pass book کے rule میں دیکھیں گے یعنی bank کے case میں دیکھیں گے تو وہ debit کیا ہو رہا ہوگا minus تو یہاں pass book کا balance دیا ہوئے تو اس کے case میں ہم لوگ یہ چیز جہاں پہ کیا کر لیں گے minus پھر ہے یعنی debit کر لیں گے customer paid into bank rupees 22,500 directly has appeared in the pass book but not in the cash book customer paid into bank rupees 22,500 directly has appeared in the pass book but not in the cash book اب ہمارا کوئی customer تھا اس نے ہماری amount pay کرنی تھی اس نے جو ہمیں پے کرنا تھا اس نے directly bank کو کر دیا bank نے اسے اپنی pass book میں entry کر لی یعنی add کر لیا یعنی credit کر لیا لیکن ہمیں ابھی تک intimation نہیں ملا تھا ہم لوگوں نے pass book میں اس کو add نہیں کیا تھا فرض کریں اس کے بعد ہم لوگوں نے intimation ملنے کے بعد اپنی cash book میں اس کو کیا کر لیا debit یعنی add کر لیا اب ہم لوگوں نے اس cash book میں جو customer نے ہمیں amount pay کی تھی اس کو کیا کیا تھا debit اب debit pass book کے case میں again کیا ہے less کرنا ہے یعنی ہم لوگوں نے pass book والی جو balance ہے اس کی statement میں سے اس کو جو customer نے ہمارے بحاف پہ پہ کیا اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے less F situation dividend money of rupees 12,000 on the shares held by نوید and co was received directly by the bank on 29 marts 2005 but the intimation was sent to them on 2nd اپریل 2005 اب ہمارے بحاف پہ بینک نے dividend جو ہے وہ receive کر لیا اور اس کو ہمارے account میں add کر لیا یعنی credit کر لیا ٹھیک ہے پھر بینک نے ہمیں intimation بعد میں بھیجا ہم لوگوں نے وہ add نہیں کیا ہوا تھا ہمیں بینک نے intimation اس نے خود کب receive کیا تھا 29 مارچ کو ٹھیک ہے اور ہمیں کب بتایا 2nd اپریل کو تو ہم لوگ نے اپنی cash book میں یہ debit کب کرنا ہے 2nd اپریل کو ٹھیک ہے اس دن جب ہم نے اس کو debit کیا تو یہاں پہ پاس بک کا balance ہمیں دیا ہو ہے تو اس case میں دیکھیں تو ان کا debit کیا اور ہوتا ہے less تو جہاں پہ ہم لوگ نے dividend کو بیلنس میں سے less کر دینا ہے اب یہ question سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نے name لکھا نوید کو question number 11 ہے bank reconciliation statement as on 31st March 2005 or 2017 جن کا latest tradition ہے 2017 لکھیں گے 2 روپیز کے ہم لوگ نے column بنا لیے لکھ دیا اب ہم لوگ نے اس میں سے less کون سی چیزیں کرنی تھی جو debit ہو رہی تھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب balance credit کا ہو تو اس میں سے جو debit چیزیں ہوں گی جو credit ہوں گی اگر جہاں پہ balance debit کا دیا ہوگا تو debit والی چیزیں ایڈ ہوں گی جہاں پہ جو ہماری چیزیں debit ہو رہی تھی یعنی ہم نے cash book میں جو debit کی تھی وہ ہم نے جہاں پہ کیا کر دینی ہے less unpresented check تھا ٹھیک ہے وہ ہم لوگوں نے یہاں debit کیا ہوا تھا debit کیا تو credit والے balance میں سے debit کیا ہوجائے گا less 30,000 کا تھا پھر interest on deposit not recorded in cash book ہم لوگوں نے کوئی interest تھا ہمارا جو ہماری cash book میں record نہیں ہوا تھا وہ ہم لوگوں نے اپنی cash book میں record کیا یعنی add کیا تو debit ہو رہا تھا تو debit credit balance میں سے less ہوگا یہ بھی 3,000 ہم لوگوں نے سائٹ دیا جو جو ہمارے debit ہو رہے ہیں وہ ان کو add add کر final column میں لکھا اور 1,20,000 میں سے ہم نے اس کو less کر دی اور ہمارا balance آگیا 5,02500 اب اس میں add ہو رہا تھا credit ہماری entry ہو رہی تھی اس کو ہم لوگوں نے credit کیا تو credit balance دونوں add ہو گئے یہاں پہ check paid into bank but not collected ہم نے bank کو check دیا تھا کلیکٹ کرے لیکن اس نے ابھی تک کلیکٹ نہیں کیا تو ہم لوگوں نے جب اس نے کلیکٹ نہیں کیا تو پہلے ہم لوگ اس کو debit کر چکے تھے جب ہمیں intimation ملا کہ ابھی تک bank نے چیک کلیکٹ نہیں کیا تو ہم نے intimation کے بعد وہی چیک اپنی cash book میں credit کر لیا تھا ٹھیک ہے اب وہ credit یہ ہم نے credit کیا تھا وہ یہ ایڈ ہو جائے گا ہم لوگ نے final ایک amount تھی تو final column میں لکھ 18,000 5,000 25,000 میں سے یہ less کر دی اب جو ہمارا balance آیا ہے ٹھیک ہے سوری یہاں پہ ہمارا 52,500 اس میں سے جیسے ہم لوگ نے 18,000 less کیا ہمارا balance آیا 70,500 اب یہ جو balance ہمارا آیا opening balance جانی ہمارا starting balance bank balance as per pass book credit اب یہاں پہ ہمارا end balance آئے گا یہ ہوگا ہمارا bank balance as per cash book debit کا یہ ہمارا favorable balance ہے یعنی ہمارا جو pass book balance اور cash book balance دونوں اب reconcile again آپ لوگ نے rules and regulations جو میں نے لکھوائے تھے ان سے match کرتے ہوئے ان entries کو سمجھنا ہے کہ ہم لوگ نے cash book balance دیا وقت debit ہوتا تو ہم پاس book balance دیا ہے تو ہم نے کیا less or add کیا ہے اس کے آپ لوگ نے practice کرنی اور پھر مجھے بتانی ہے سمجھ آیا یا نہیں آیا کہ ہم لوگ نے cash book والی balance دیا وہ debit ہوتا تو ہم نے debit credit کیا تھا less or add کیا تھا اور اب جب ہم pass book balance دیا ہے جو credit ہوتا ہے تو ہم نے less or add کیا ہے اس کی آپ لوگ نے practice کرنی اور پھر بتانی ہے کہ سمجھ آیا یا نہیں آیا اوکی students اللہ حافظ